آج کے اپیسوڈ کے اندر ہم وائٹیمن بی ٹو یعنی رائبو فلیون کی بات کریں گے وائٹیمن بی ٹو بھی ایک وارٹر سولیبل وائٹیمن ہے اور یہ ہماری باڈی کے اندر سٹور نہیں ہوتا وچھ مینز کہ ہمیں اسے ڈائیٹ سے ریگولر بیسز کے اوپر اپٹین کرنا ضروری ہے وائٹیمن بی ٹو ہماری باڈی کے اندر جو بھی جتنے بھی میٹابولک فنکشنز ہیں ان کے اندر بہت پریٹیکل رول رکھتا ہے اور اس کے اندر پہلا فنکشن اس کا آ جاتا ہے انرڈی پروڈکشن ہماری باڈی کے اندر جو میٹو کانڈریہ ہوتا ہے جو مین انرڈی پروڈیوس کرتا ہے اس کو پاور ہاؤس بھی بولتے ہیں رائبو فلیون ڈیفرنٹ پروسیس کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آم زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں کاربوائیڈیٹس، فیٹ، پروٹینز ان کو انرڈی کے اندر کنورٹ کروانے میں رائبو فلیون یعنی وائٹیمن بی ٹو ہیلپ کرتا ہے دوسرا اس کا فنکشن انٹی آکسیڈنٹ فنکشن ہے جو ہمارے وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای جو ہمارے بہت سٹرانگ انٹائی آکسیڈنٹس ہیں یہ ان کے ساتھ کوپریشن میں کام کرتا ہے اور ہماری باڈی کو اکسیٹیشن سٹریس یا فری ریڈیکلز کی بہتات سے اور ان کی ٹوکزک لیول سے بچاتا ہے تیسرا فنکشن اس کا آتا ہے مینٹیننس آف ہیلتی سکن اینڈ ویجن یہ ہماری سکن ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور کیونکہ یہ وائٹیمن اے کے میٹابولزم کے اندر ایک بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور وائٹیمن اے ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہے آپ کی ویجن کے ساتھ تو انٹائریکٹلی وائٹیمن بی ٹو یعنی رائبو فلیون آپ کی نظر کے لیے بھی ضروری ہے چوتھا فنکشن وائٹیمن بی ٹو کا آتا ہے ریڈ سل پروڈکشن سے ریلیٹڈ ریڈ بلڈ سیلز جائے ہیں وہ ہماری پوری باڈی کے اندر اکسیجن لے کے جاتے ہیں تو اس کی امپورٹنس آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں فیتھ فنکشن اس کا گروتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ہے وائٹیمن بی ٹو کے اپٹیمن لیولز آپ کی باڈی کے اندر ہونے چاہیے ہیں ویسے وائٹیمن بی ٹو کی ڈیفیشنسی ڈیویلپ کنٹریز کے اندر ریئر ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس ڈائیٹری چوائسز بہت لیمیٹڈ ہوتی ہیں یا بہت ڈائیورز کھانا وہ نہیں کھاتے تو ان کے اندر اس کی ڈیفیشنسی کے چانسز ہو سکتے ہیں اور جن کو اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کو سکن کے ایشوز آ سکتے ہیں سکن ریشز ہو سکتے ہیں ویجن کے پرابلمز آ سکتے ہیں گلہ ہر وقت ان کا پکر ہے سور تھروٹ ہو سکتا ہے اور ان کو انیمیا ہو سکتا ہے کیونکہ وائٹیمن بی ٹو پلڈ سیلز کی پروڈکشن کے لیے ریڈ پلڈ سیلز کی پروڈکشن کے لیے ضروری ہے اور ویجن سے ریلیٹڈ ان کی لائٹ کی طرف سنسٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے دھوپ میں آنکھیں لال ہو سکتی ہیں یا آنکھوں میں بہت زیادہ ایچنگ ہو سکتی ہے خارج کے شکایت آ سکتی ہے تو یہ اس کی ڈیفیشنسی کے سیمٹمز ہیں وائٹیمن بی ٹو کے سورسز کی بات کی جائے تو یہ ڈیری پرادکس کے اندر میٹ کے اندر جیسے لیور کا ہوتا ہے یا لین میٹ اور فورٹی فائٹ سیریلز کے اندر ایگز کے اندر لیفی کرین ویجیٹیبلز اور ہول کرینز میں موجود ہوتا ہے اگر کسی کو وائٹیمن بی ٹو کی ریفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سپلیمنٹس دیے جا سکتے ہیں لیکن یہ کسی نہ کسی ہیلتھ پریکٹیشنر کی سپرویجن میں دینے چاہیے